دوسرا کام ہے بھائی مرد حضرات جو نوجوان ہیں نا ہمت کر کے داڑی رکھ لیں اس کو ہلکا حکم نہ سمجھے داڑی کو داڑی کو ہلکا حکم نہ سمجھے قبر میں جب جائیں گے نا تو صورت تو کم از کم انبیاء جیسی داڑی سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ آدم علیہ السلام کی بھی تھی زکریہ علیہ السلام کی بھی تھی نوح علیہ السلام کی بھی تھی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی نا میں نے بیان میں کہا ہے کہ ساڑھے نو ہزار سال ٹھیک ہے نا ساڑھے نو ہزار سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ دل میں تو ساڑھے نو سو ہی تھا زبان دے ساڑھے نو ہزار سال نکل رہا تھا تو وہ ساڑھے نو ہزار نہیں ساڑھے نو سو سال تھا اس قسم کی غلطیاں چلتی ہیں تو اب یہ نہیں کہ اس کی کریکشن ہی ہوتی رہے بیٹھے ایک کلپ آ رہا ہے تو وہ پھر کیا سے کیا بن جاتا ہے تو اسی طرح عیسی علیہ السلام یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ کے صفی اللہ کے قلیم موسی علیہ السلام سب کی داڑیاں تھیں حارون علیہ السلام قرآن میں آتا ہے کہ موسی علیہ السلام ان کی داڑی پکڑی انہوں نے کہا میری داڑی نہ پکڑو ماز اللہ کلین شیف ہوتے تو موسی علیہ السلام کیا پکڑتے تپڑی لگاتے پھر داڑی نہیں پکڑ نہیں سکتے سر کے بال بھی نہیں ہیں اس میں خانقہ والے جو سر میں بال نہیں رکھنے دیتے ان سے بھی گزارش ہے بال رکھنے دو بیچارے بال رکھنے دو کیونکہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے اب ٹرینڈ کرنے سے بڑے نخصانات ہیں لوگ دین سے دور ہوتے ہیں دیندار لوگوں کو اپنی شکل خوبصورت بنانی چاہیے بال رکھیں پھر پٹے والے نہ رکھیں پٹے والے ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا بال رکھیں سر پہ تاکہ دیندار لوگ دیکھنے میں اچھے لگیں ہاں کوئی مرید بہت زیادہ شرارتی ہے اس کی ٹنٹ کرائی جا سکتی ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ٹھیک ہے نا نورمل حالات میں دینداروں کا لوگ پہلے ہی بحشت زدہ ہونے گا یہ کیسے ہوتے ہیں جیب سے ہوتے ہیں تو اس لیے بال رکھنا اور خاص طور پر اگر والدین کہہ رہے ہیں اپنے بچے کو بال رکھنے کا اور شیخ کہہ رہے ہیں بال کٹانے کا تو کسی بھی مفتی سے پوچھ لو کہ پھر والدین کی اطاعت لازم ہے والدین کی اطاعت اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ ان کی فرما برداری کی جائے کتنے بڑے بڑے مالدار گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے نفیس طبیعت ہوتی ہیں ان کی شہزادوں جیسی زندگی ہے اپنے بچے کو خان کا بیجا وہ ٹنڈا ہو گیا آگیا اب وہ بچارے کہیں میرے پاس تو کالز آتی ہیں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں یا کہیں شادی میری لے جا سکتے اس کو کہیں کیا ہو کہیں کہ یہ تمہارا بچہ ہے نہیں نہیں ہمارا تھوڑی ہے یہ تو پڑوسی ہو گئے یہ تو ویسی آگیا وہ فوراں ہو کرتے ہیں یا یہ ٹنڈا مڈڈا جو ہے نا تو ٹنڈ کرنا یہ آزمائش ہے اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے گنجہ ہونا کہ پورا ایک یوٹیوب پر بیان مل جائے گا اس میں میں نے کئی دلائل دی ہیں کہ اسلام میں گنجہ ہونا پسندیدہ نہیں ہے ایک آزمائش ہے پچھلی امتوں میں ایک شخص گنجہ تھا تو ایک فرشتہ بھیجا کہ تیری تو کیا چاہتا ہے اس لئے کہ میرے بال آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ ایک آزمائش کے طور پر بیان کیا کہ اللہ نے ایک شخص کو آزمائیا بال نہ دے کر تو اس کے تو پیدائشی بال نہیں تھے تو بچارہ اللہ نے آزمائیا ہمارے ہوتے ہیں پھر ہم کار دیتے ہیں دیکھو جیسے انسان بوڑا ہوتا ہے نا تو دانت گرنا شروع کیا خیال ہے ایسے ہی بال گرنا بھی شروع تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑھابے میں زینت بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو ایسے ہی زینت اللہ نے کس میں رکھی ہے بالوں میں رکھی تو جب اللہ چاہتے ہیں کہ گر جائیں تو جب ایک بڑھابا ہے پھر ٹھیک ہے اس پہ پھر اچھے بھی لگتے ہیں بڑھے آدمی کے سفید وال اچھے لگتے ہیں دو تین دانت نظر آ رہے ہیں بس بڑھابا ایک الگ چیز ہے نا اس میں تو بزرگی ہے وہ ٹھیک ہے بڑھابے کے لیے جب آپ کے ہیں تو آپ خامخمے کیوں ایسا کر رہے ہیں خیر تو کیا کرنا ہے بھائی داڑی رکھنی ہے تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھی یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا داڑی کے ساتھ دیا گیا داڑی کے بغیر دیا گیا پتہ چلا داڑی کے ساتھ حسن ہوتا ہے داڑی کے ساتھ حسن ہوتا ہے اور قبر میں جاؤ گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں چہرہ دکھاؤ گے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا وہاں پہ کہ تم تو میری صورت جیسی صورت نہیں بنا سکتے تھے یہ تو انگریزوں نے شروع کیے بہت بعد میں پہلے تو سب داڑی رکھتے تھے سلاہدین ایوبی کے دور میں ایک انگریز آیا ملنے کے لیے سلاہدین ایوبی کا بچہ اسے دیکھ کے رونے لگا اس کا بچہ تھا یا محل میں کوئی بچہ تھا لوگوں نے گوچھا کیوں رو رہا ہے انہوں نے کہا اس نے پہلی دفعہ کوئی مرد بغیر داڑی کے دیکھا ہے وہ وحشت ہے نا بچہ گھورا گیا تو حمد کر کے کیا کر لو بھائی ایک مشت کم از کم رکھنا لازم ہے اس سے زیادہ کاٹ سکتے ہیں اور اس کے یہ خط بنا رہے ہیں نا آج کل عجیب عجیب طریقے سے یہ جائز نہیں ہے چھوڑ تو رکھ تو جیسے اللہ نے قدرتی داڑی دی ہے وہی اچھی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہ یہاں سے کاٹا ہوئے نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں تو ایک رکھ لو کیا ہے باقی یہ کہ ناراض ہوگی تو ہونے دو دنیا میں کم ہے کیا بھاگ جائے گی پانچ سو روپے بیلنس کے بچ جائیں گے ایزی لوٹ کے تو بہت ساری خواتین داڑی والوں کو پسند کرتی ہیں ان کے رشتے آئیں گے اور یہ عورت کی فطرت ہے کہ اسے داڑی والا مرد بغیر داڑی سے اچھا لگتا ہے یہ حقیقت ہے کیونکہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے مرد سے تو مرد میں وہ مردانگی دیکھنا چاہتی ہے اب آپ کہیں گے بھئی آج کل تو ایسا نہیں آج کل ایسا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں خاکہ بیٹھ گئے کہ داڑی والے ملہ لوگ ہوتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہوتے ہوں گے تو وہ نے میڈیا نے ایک ذہن خراب کر دیا ہے ورنہ عورت کی جو فطرت ہے وہ نیچر ہے اس کو داڑی والا بغیر داڑی والے کے اچھا لگتا ہے جیسے مرد کو جو لڑکی کے اگر داڑی نکل آئے تو اچھی لگے گی اس کو ہے بھئی کہا کہ نہیں بھئی مجھے نہیں چاہیے تو جیسے مرد کو لڑکی چاہیے اس میں نسوانی ہے تو نہیں چاہیے تو لڑکی کو کیا چاہیے بندہ چاہیے بندہ تو اس میں مردانگی ہو تو بالوں سے تو مرد کی مردانگی بڑھتی ہے ہاں سکھوں والا حساب نہ ہو سکھوں والا حساب نہ ہو کہ وہ نون سٹاپ جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور موچھیں بھی بڑھتی چلے جا رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ وہ تو شریعت تب ہی تو دین فطرت ہے نا ہر چیز میں اس نے ایک اعتدال سکھائے تو اچھا نوجوانوں کو میں ایک بات بتا دوں جب داڑی چھوڑو گے نا آپ رکھو گے تو اس وقت دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی کیونکہ بیتو کے طریقے سے بال بڑھ رہے ہوتے ہیں بہت سے نوجوان دلبرداشتہ ہو کے کاٹ لیتے ہیں کہ یار میں شیشے میں اچھا نہیں لگ رہا تو تھوڑے دن چھوڑ دو تین چار مہینے کے بعد جب وہ ایک ایک مقام تک پہنچے گی اس کی ایک لیند ہو جائے گی پھر اس کو مٹھی پکڑ کے برابر کر دو پھر اچھی لگے گی کیونکہ شروع میں نہیں لگتی آپ نے چھوڑی بھی تھی نا وہ بڑے کی بے دوگے طریقے سے ایک صاحب نے رکھی وہ پھر بال کو ادھر جا رہے گا وہ کہنے یار یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ لوگ دلبرداشتہ ہو جاتے ہیں یار میں تو اچھا نہیں لگ رہا تو لگیں گے اچھے انشاءاللہ سامیار یہ بات تو اور اس کے اور داڑی کے اور بھی بہت سارے فائد ہیں موسیقی موسیقی